آئین کی پاسداری کرتے میں انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن ہوں گے مائی کے مہینے میں ہوں گے منجاب کیسی فیضہ ترکیب پیٹی ایجی جائے گی اس ملک کے اندر ایک جمہوریت کی اور آئین کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے ایک بڑے کنسرٹڈ طریقے سے ایک بڑے تیاری کے ساتھ شب خون مارنے کی کوشش کی گئی کی گئی جمہوریت پہ بھی اور اس ملک کے آئین پہ بھی آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کی ہے کیونکہ یہ الیکشن نوے دن میں ہونے تھے جو انہوں نے ڈلے کیے اس لیے ڈلے کیے کہ انہوں کو پتا تھا کہ ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے تحریک انصاف کے حق میں تمام فیصلہ نہیں آتے ادیاء کے ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف آئے ہیں پورے پاکستان میں ایک پوری ویو ہے پوری ایک نسل ہے جس کو خان صاحب نے ٹیچ کر دیا ہے جو ندر بے باک اور محبے وطن پاکستانی ہیں اپنے ملک سے محبت کرنے والے پاکستانی ہیں وہ اس ایمپورٹر رجیم کے خلاف کھڑے ہوئے خان اتنی پاور سے آئے گا کہ وہ سارے ری فارمز بھی کر سکے گا اور اس ملک کو سیدھے راستے پہ لے کے چلے گا اب الیکشن فری اڈ فیر ادارے کتنا کرواتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس طرح کا رول پرے کرتا ہے ریاست اس گل کے تئیس کروڑ لوگ ہیں ریاست کے مالک یہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا نظمان حسن افران اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین اس وقت میں لیبیرٹی چوپ میں مجود ہوں یہ ہمیں تشکر منایا جا رہا ہے چار اپریل کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا کہ چودہ مئی کو آپ الیکشن ہوں گے یہاں پہ ایک جشن کا سما نظر آ رہا ہے یہاں پہ بزرگ بڑے نو جوان یہاں پہ مجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کے مناظر کیا ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں میڈم آج تو سیاسی چاندرات کا منظر نظر آ رہا ہے جو میں تشکر کا مقصد کیا ہے بتائیے اہم بات یہ ہے کہ آج آئین کی پاسداری کی ہے اپنا سپریم کورٹ نے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے خوش آئین اس لیے ہے کہ آپ کا آئین جو ہے اس پہ آپ کا ملک چلتا ہے اگر آپ آئین توڑیں گے تو اس کا نقصان ہونا ہے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیئے کہ الیکشن ہوں گے مہی کے مہینے میں ہوں گے ہم لوگ جو جی سال سے الیکشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں افسوس تو لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے ہر قسم کا حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ الیکشن سے بھاگیں الیکشن بسیکلی وانسائٹڈ ہو گئے ہیں جو آپ کہلیں کہ چند خلقیوں کے جہاں مقابل ہوگا باقی بڑی لیڈ سے جیت جائیں گے شاید اسی فیصد علکے پنجاب کے اسی فیصد علکے پیٹی اے جیت جائے گی اس ملک کے اندر ایک جمہوریت کی اور آئین کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے ایک بڑے کنسرٹڈ طریقے سے ایک بڑے تیاری کے ساتھ شب خون مارنے کی کوشش کی گئی کی گئی جمہوریت پہ بھی اور اس ملک کے آئین پہ بھی لیکن الحمدللہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ ان پہ کیا پریشر ہوئے گا ذاتی نوعیت کا بھی اور دوسرا بھی لیکن انہوں نے برداشت کیا اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں چیف جسر عمر عطا بدیان صاحب کو پہ یہ مبارک بار پیش کرتا ہے انہوں نے بڑا خوش آئین فیصلہ کیا ہے آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ الیکشن نوے دن میں ہونے تھے جو انہوں نے ڈیلے کر کے ڈیلے کیے اپنی اس لیے ڈیلے کیے کیونکہ پتا تھا کہ ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے لہٰذا جو چیف جسر صاحب نے جو مطلب فیصلہ دی ہے وہ بڑا خوش آئین فیصلہ ہے اب آپ یہاں دیکھ لیں لیبرٹی مارکٹ میں لاکھوں کی ددار میں لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ چودہ مئی کو الیکشن ہو جائیں گے بالکل آئین کی دفاع کے لیے ہم ہمیشہ سے تحریک انصاف کی سیاست رہی ہے وہ ایک آزاد عدلیہ کے رہی ہے تحریک انصاف کے حق میں تمام فیصلہ نہیں آتے عدلیہ کے عدلیہ کے ایسے فیصلے بھی آئیں جو تحریک انصاف کے خلاف آئے ہیں مثلا قاسم سوری کی اس رولنگ کو جو ختم کیا تھا پی ڈی ایم کی دورمنٹ اس سے بنی لیکن کبھی بھی تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ ہم فیصلے کو نہیں مانتے کبھی بھی ہم نے ججز کی حرزہ سرائی نہیں کی اسی طریقے سے حمزہ کا چیف منسٹر بننے کا عوت کا جو فیصلہ تھا وہ ہمارے خلاف کیا کبھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے یا ججز کے بارے میں ان کی نیت کے بارے میں شک کیا ہو یہ یہ کہا کہ وہ کرپٹ ہے کبھی بھی نہیں پورے پاکستان میں ایک پوری ویو ہے پوری ایک نسل ہے جس کو خان صاحب نے ٹیچ کر دیا ہے جو نڈر بے باق اور محب بے وطن پاکستانی ہیں اپنے ملک سے محبت کرنے والے پاکستانی ہیں وہ اس امپورٹر رجیم کے خلاف کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ وہ اپنا جو ان کے اندر غم و غصہ ہے اس ملک کو بیچنے کا جو اس پی ڈی ایم نے اس ملک کا سودا کیا اس ملک کی سالمیت کا ازادی کا سودا کیا وہ غصہ انشاءاللہ ووٹوں پہ ووٹوں والے دل نکالیں گے اور خان کو دو تہائی اکثریت سے لے کے آگے آئیں گے اور انشاءاللہ جو ہمیشہ سے یہ ایک رہا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہوتی تھی تاکہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں جو بھی ری فارمز ہیں وہ کر سکے اس مرتبہ خان اتنی پاور سے آئے گا کہ وہ سارے ری فارمز بھی کر سکے گا اور اس ملک کو سیدھے راستے پہ لے کے چلے گا اور اس کی اکانومی بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی اور دن دگنی رات چگنی یہ ملک ترقی کرے گا عوام کے پاس جانے سے تو ڈرنا نہیں چاہیے نہ کسی بھی سیاستدار کو لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے ایک سال کے اندر بحیشت تباہ کر دی انہوں نے پاکستان کی مجھے تو سب سے زیادہ دو قسمات کا ہوتا ہے کہ سہت کاٹ جیسی سہولت جس سے ساری دنیا خوش تھی اس کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتے ہیں اب الیکشن فری اینڈ فیر ادارے کتنا کرواتے ہیں الیکشن کمیشن کس طرح کا رول پلے کرتا ہے جو آپ پہلے انٹیرم گورنمنٹ ہے وہ کس طرح کا رول پلے کرتی ہے انتظامیاں کیا کرتی ہیں اور سہولت کار جو ہیں کتنا اپنے آپ کو نیوٹر رکھتے ہیں یہ سوال ہے پاکستان کو اسوال نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے صرف فیصلہ نہیں دیا سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر عمل درامت کرنے کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے اور باقاعدہ انہوں نے مائلسٹون سیٹ کی ہے کہ کس تاریخ تک کیا ہونا ہے اور کونسی ریبوٹ آنی ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل ہوگا یہ جو مسلم لی قنون کا آج کال بیانیاں یہ ہے کہ ہمیں کوئی جتائے گا ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ سارے ٹوٹ قسم کے لوگ ہیں پٹواری قسم کے لوگ ہیں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جیتے گا وہ جس کے پاس انگوٹھیں ہیں جس کے انگوٹھیں زیادہ ہیں وہی جیتے گا انگوٹھا گردن پر رکھو انگوٹھا ان کی گردن پر رکھو اپنی ملے پر لگاؤ آپ جنگ جیت چکے ہیں ریاست اس گل کے تئیس کروڑ لوگ ہیں ریاست کے مالک یہ ہے ریاست کے مالک ہم ہیں اب ریاست مالکوں کو ہوئی لوٹانی ہے جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے ہمیشہ ادلیا پر حملہ کیا ہے 97 کو آپ دیکھ لیجئے 97 میں نے کیا کیا تھا ان کا تو بطیرہ یہ ہے اگر پچھلے سال اس کوٹ نے ہمیں باہر کر دیا تب تو تم لڑیا مار رہے تھے تب تو تم بڑے خوش تھے آج اب وہ کہہ رہے گا الیکشن کروال ہو تو آپ کو آج کوٹ خراب ہو گئی کس میں اتنی حمد ہے جو ٹوک سکے چور لٹے رے مل کر بھی نہ روک خان کو کتنے کیسوں میں علچاؤں گے سامنے آوگے تو پھر پچھتاؤں گے پھر لگانے پھر لگانے جان کی بازی آ گیا آ گیا امران خان نظر آرہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جسا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ختم ہو جادہ ظلم یا بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پتا نہیں کیا ہوا مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے